اسلام علیکم آج کی ویڈیو نیو فینسیرز اور جو پرانے فینسیرز ہیں ان کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا بریڈنگ سیزن سے پہلے ہم اپنے برڈز کو بریڈنگ سیزن کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم اپنے برڈز کو سارا سال کچھ نہ کچھ ملٹی وائٹیمنز دیتے رہتے ہیں مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم بہت اہم ہوتی ہیں بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے تاکہ ہمارے برڈ اچھی بریڈ کریں آج میں آپ کو تین یا چار ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ آج سے ہی اپنے برڈز کو دینا شروع کر دیں ان تین چیزوں سے آپ کے برڈز کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کے برڈز جو ہیں وہ بریڈنگ سیزن میں بہت اچھی بریڈ کریں گے یہ چیزیں برڈز کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں جب بھی ہم اپنے برڈز سے بریڈ دینا چاہیں تو ان کے اندر مالٹی وائٹیمنز کیلشیم کی مناسب مقدار ہونا بہت ضروری ہے ان کے ساتھ ساتھ ایک چیز ایسی ہے جو کہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے وائٹیمن ای آج میں آپ کو بتاؤں گا وائٹیمن ای کیا ہوتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور ہمارے برڈز کو وائٹیمن ای دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے آج میں آپ کو ایسی سستی چیزیں بتاؤں گا جسے دینے سے آپ کے برڈز کے اندر وائٹیمن ای کی کمی بھی پوری ہوگی اور آپ کے برڈ جو ہیں وہ بہت اچھی بریڈ بھی کریں گے وائٹیمن ای کی وجہ سے برڈ بریڈنگ کی طرف آتے ہیں وہ پیر جن کے انڈے انفرٹائل ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اندر وائٹیمن ای کی کمی ہوتی ہے خاص طور پر میل کو وائٹیمن ای کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھا جی انفرٹائل کا مطلب ہے کہ جب فیمیل انڈا تو دے دے لیکن اس کے اندر بچانا بنے تو اسے انفرٹائل ایگ کہتے ہیں اس لئے برڈز کو وائٹیمن ای دینا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لئے وائٹیمن ای کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بچے نکلتے ہیں وہ کافی زیادہ ہیلتھی ہوتے ہیں ان کا سائز اچھا ہوتا ہے کیونکہ وائٹیمن ای کے وجہ سے انڈے کے اندر جو ایمبری ہوتا ہے وہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے اور اس وجہ سے جو ڈیڈین شیل ہے وہ بھی نہیں ہوتا اس مقصد کے لئے بہت سے ملٹی وائٹیمنز استعمال کی جاتے ہیں لیکن جن وائٹیمن ای جن میں سے وائٹیمن ای سب سے زیادہ اہم ہے آج میں آپ کو ایسی چیزیں نیچرل چیزیں بتاؤں گا جس سے وائٹیمن ای کی کمی بلکل ختم ہو جائے گی اور بریڈنگ سیزن میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا سب سے پہلی چیزہ جی مٹر مٹر ہم سب کے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں آپ مٹر جو ہیں وہ ڈریکٹلی بھی اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں یا سوفٹ فوڈ میں کٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ جو مٹر کی چھلکیں ہیں انہیں اچھی طرح دھو کر ان کو خوش کر کے ڈریکٹلی بھی اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں مٹر کے اندر کیلشیم اور بہت سے ملٹی وائٹیمنز ہوتے ہیں جن میں سے وائٹیمن ای کی بہت اچھی مقدار جو ہے وہ مٹر کے اندر موجود ہوتی ہے تو مٹر بھی آپ اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروائیں دوسرے نمبر پہ جی آتی ہے میتھی میتھی ہم اپنے برڈز کو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے استعمال کرواتے ہیں میتھی کے اندر جو ہے وائٹیمن ای کی کافی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے آپ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سارا سال بھی استعمال کروا سکتے ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے میتھی بریڈنگ کی طرف جو پیر نہیں آرہے ہوتے ان کو بریڈنگ کی طرف لاتی ہے بریڈنگ کنڈیشن میں لاتی ہے اور میتھی کے وجہ سے جو ہیں وہ پیر آپ کے ہیٹ پہ آتے ہیں اور میتھی کے اس کے لئے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جس سے آپ کے برڈز کی صحت اچھی ہوتی ہے ان کا سائز گرو کرتا ہے اور اس کے لئے اور بھی بہت سے قسم ملٹی وائٹیمنز شامل ہیں تیسرے نمبر پیاجی مورنگا جسے عام زبان میں ہم سوہان جنہ بھی کہتے ہیں مورنگا کے انگینت فائد ہیں اس میں تقریباً 98 قسم کے ملٹی وائٹیمنز پائے جاتے ہیں مورنگا آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے اگر آپ کے گھر کے آس پاس نہ لگا ہو تو کسی نٹسٹری سے آپ کو بہت سانی مل جائے گا مورنگا کو کسی بھی طریقے سے آپ اپنے برڈز کو استعمال کروا سکتے ہیں آپ مورنگا کی ٹینیاں توڑ کر انہیں چھوٹی چھوٹی کٹ کے بھی برڈز کو دے سکتے ہیں اور اس کا پاؤڈر بنا کر اور سوفٹ فوٹ بر ڈال کر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں مورنگا کے بارے میں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مورنگا کے علاوہ دوسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں جس میں اتنی زیادہ اقسام کا ملٹی وائٹیمنز پائے جاتے ہوں اس کے بعد آتی ہے مورنگا استعمال کرنے کے بعد آتا ہے جی پالک پالک اگر آپ اپنے برڈز کو دیتے ہیں تو اس سے بھی برڈ کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے اور پالک جو ہے وہ برڈز کو ہیٹ پلاتی ہے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے بچوں کا سائز پالک کے وجہ سے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے اور ان کے جو صحت ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ پالک میں آئرن فائبر اور کیلشیم کی بہت اچھی مقدار موجود ہوتی ہے اور جو کہ بچوں کی صحت کو اچھی رکھنے اور ان کا سائز بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے یہ کچھ نیچرل چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ اپنے برڈز کو رگولر استعمال کروائیں گے تو نہ صرف آپ کے برڈز جو ہیں وہ ہیٹ پہ آئیں گے بلکہ وہ بہت اچھی جو ہے وہ بریڈ بھی کریں گے ان کا سائز اچھا ہوگا ڈیڈین شیل کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انفرٹیلٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ جو بچے ایکسپائر ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایکسپائر نہیں ہوں گے آپ کے بچے جو برڈز کے وہ سروائیو کریں گے بہت اچھی جو آپ کو باس بریڈ آئے گی تو یہ جو کچھ نیچرل چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو استعمال لازمی کروائیں آج سے ہی آپ اپنے برڈز کو یہ سوفٹ فوڈ میں استعمال کروانا شروع کر دیں کیونکہ آگے بریڈنگ سیزن آ رہا ہے جس کے وجہ سے آپ کو اپنے برڈز کی تیاری کرنی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے کافی مددکار ثابت ہوگی تو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ